ایسیہ کی ریجن میں تقریباً جو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے اگر آپ چائنا کو ملائیں تو آدھے سے زیادہ آپ کو پاپولیشن ایسیہ کی ریجن میں لیکن اس کا جو سیونٹی فائل پرسنٹ ہے وہ رورل ایریاز میں پچھتر فیصد آبادی اس ریجن کی وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اور جب ہم رورل ایریاز میں بات کرتے ہیں تو ہم ویک انفرائش ٹریک کی بات کرتے ہیں اس کے ریموٹ نیس کے ایشیوز کی بات کرتے ہیں کمیونکیشن کے چیلنجز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک کنٹیکسٹ ہے کہ جب بزاشر ایسی ایریاز میں آئے جہاں پچھتر فیصد آبادی دیہات میں ہے تو ان کے مسائل کی نویت کتنی شدید ہو جاتی ہے پھر غربت کے ایک پاس سے یہ خطہ دنیا کا دوسرا غریب ترین خطہ ہے آفریقہ کے کچھ علاقوں کے کمپیر کرنے کے بعد غربت میں بھی اور آفریقہ کو انشاءاللہ بہت جلد ہم پیچھے چھوڑے جائیں تقریباً پچاس فیصد بچے انڈر ویٹ ہیں مال نرشت ہیں اور فورٹی سکس پرسنٹ بچے جس میں فورٹی نائم پرسنٹ گل سے فورٹی سکس پرسنٹ کوئیز ہیں اب یہ مال نرشت انڈر ویٹ جس کو پہلے سے ہی غزہ اور علاج کی سہولیات نہیں ہے رورال ایریاز میں پڑے گئے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں تمام تر ڈیزاسٹر جسٹ ڈیویو کنٹیکس اگلی سلائٹ پہ جائے گا اب ڈیزاسٹر کی یہاں پہ کیا شدت رہی ہے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا کچھ پرانا نظر آئے گا کیونکہ میں نے پائلٹ کی مدد سے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی تھی یہ اس لیے آپ کو ڈیٹا کچھ پرانا ملے گا لیکن وہ انڈیکیٹیو ہے آپ اس کو آج بھی ایسے ہی ریلیٹ کر سکتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار دو کے جو پانچ ساہ تھے ان پانچ برسوں میں دنیا میں چھ سو تیراسی ڈیزاسٹر فلڈس آئے 683 فلڈس اور 97% ور ان ساؤتھ ایشیا تو انہیس ساری جو بڑے سلاب تھے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بڑے دریاں ہیں وہ بھی انہی لائکوں میں ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ساؤتھ ایشیا تو آفات کا بھر 50% ساؤتھ ایشن کمیونٹی جو پاپولیشن ہے یہاں کی جو کہ تقریباً اس وقت کے ساب سے 75 کروڑیاں کچھ زیادہ بن سکتی ہے انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں پچھلے دس برس کے دوران ڈیزاسٹر کو فیس کیا ہے آدھی آبادی اس گتے کی کم از کب ڈیزاسٹر فیس کر چکی ہے اس عصے کے دوران جو ڈیزاسٹر سے آئے اس میں دو لاکھ تیس ہزار اموات ہوئی ہیں اور تقریباً 45 ارب ڈالر کے ڈیمیجز ریکارڈ ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کے جو دس سال ہیں اگر اس کا بھی ہمیں ایک جائزہ لیں جو کہ کسی سلائنڈ میں آپ کو ملے گا تو یہ فگرز بہت آگے نکل جاتے گی پہلے ہی قریب لائکہ اوپر سے اگر 50 ارب ڈالر صرف آفات کی نظر تو ہو جائے لاکھوں لوگ مر رہے ہوں اس آن ادھر کائیڈ آف آن اینڈ لیس ٹیسٹر اب اگر چالیس سال کا مجموعی ڈیٹا دیکھیں تو ذرا اس کی نوپت دیکھ لیں تقریباً 1333 مختلف آفتیں اس خطے میں آئی ہیں پچھلے چالیس برس کے دولا یہ سارک کی کسی کانفرنس کا ڈیٹا ہے جو نے شیئر کرنا ان میں تقریباً نو لاکھ اسی ہزار اموات ہوئی ہیں ایک میلین لوگ چالیس سال میں صرف ان ڈیزاسٹرس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں اور ان ڈیزاسٹرس میں ڈھائی عرب کے قریب لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں اور کل جو ڈیمیجز صرف ایسٹس کے ڈیمیجز کیونکہ انسانی زندگی کی ڈیمیج کو آپ پانٹیفائی کر نہیں سکتے منیٹائز نہیں کرسکتے تو اس کی کاز کوئی ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور یہ ایسٹی میٹس نمبرز ڈیزاسٹر کے معاملے میں بہت کم بتاتے ہیں انسانی زندگیوں میں جو لانگ ٹرم ایک پینٹریٹنگ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس کو تو آپ نمبرز میں میٹ کر بھی نہیں سکتے اور ذہن میں رکھئے کہ ہمالیاز کی ملٹنگ کا مقصد کیا ہے انڈیا کی جو بڑی ریورس ہیں بنگلہ دیش کی جو بڑی ریورس ہیں گینگز براما پترہ اور انڈس آف کورس تو یہ جو تین چار بڑی ریورس خطے میں فیڈ کرتی ہیں وہ ساری اوریجنیٹ ہوتی ہیں ہمالیاز سے تو اگر ہمالیاز اس طرح تار سے میٹٹ ہونا شروع ہو جائیں تو اندازہ کریں کہ انڈیا پاکستان نیپال سری لنکا بنگلہ دیش سری لنکا اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے لیکن یہ چار کنٹریز تو سیدھا سیدھا دائریکٹ اس کے انفلینس میں آتے ہیں تو ایک بڑا خطرہ اس خطے کو ہے ہمالیاز کی میلٹنگ سے اس کی کوئی تھوڑی سی ڈیٹا ہے وہ آپ کو پائلٹ کے دوست پروائیڈ کر دیں گے اگلی سلائٹ پر جائے گا ان کے چیلنجیز کی نویت کیا ہے اب اس پر ادھر آتے ہیں کہ مختلف ممالک نے اس کو ریسپانس انسٹیٹیوشنل ریسپانس کی یہاں پر جو مجھے کہا گیا ہے کہ بات کرو اور بہت سارے زاویہ ہیں نا ریسپانس کے لیکن صرف ادارے کس طرح کے بنے ہیں اب وہ کام کیسا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ادارے بنائیں اس پر تھوڑا سا میں ہر ملکہ مختصرن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی سلائٹ پر جائیے گا افغانستان میں دو ہزار تین میں افغانستان کی حکومت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فریم ورک ایڈ افغانستان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اے این ڈی اے میں وہ بھی این ڈی اے میں ہے لیکن اس کے ساتھ این ڈی اے میں بنایا ہے افغانستان نے بھی ایک ڈی اے میں بنایا ہوا ہے بھوٹان میں بھوٹان کے اندر ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ڈیزاسٹر ڈیپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈی ڈی ایم یہ دو ہزار دس میں اسٹیبلش ہوا ہے اس کے علاوہ بھوٹان نے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم بھی ڈیبلپ کیا ہے جو کہ بڑا افیکٹو بتایا جاتا ہے جو نے نیلیٹریچن اس کو پڑھا ہے تو ان دو ممالک کو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس سرسے میں بھی دیکھیں تو ڈیلٹا آشاہ سائیکلونز خاص طور پر وہاں آتے رہے ہیں بندردش کے پاس کیا ہے دو ہزار تین میں انہوں نے ایک منسٹری بنائی فوٹ انڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی الگ سے انہوں نے ایک ادارہ منسٹری بنائی پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام انہوں نے لانچ کیا جس میں ڈی اے ف آئی ڈی یون ڈی پی یورپنگ یونین اور کئی ممالک کاس میں ان کے ساتھ تابون ہے تو اور بھی ادارے ہیں لیکن چونکہ وقت کا میں تمہیں سکپ کرتا ہوں اگلی سلائیڈ بھی جائیے گا اسی طرح انڈیا میں وہاں پر ایک کیبنیٹ کمیشن آن نیچرل کالیمیٹیز یہ ان کا ایک ادارہ ہے جو دیزاسٹر ریسپانس کے والے سے کام کرتا ہے وہاں پر ڈسٹرک لیول پر دیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ویلیج لیول پر انہوں نے والنٹیرز کی ٹریننگز کرائی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے تو اگر ویلیج لیول پر والنٹیرز کا نیٹورک انہیں بنا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی اچھنگمنٹ ہے میں کچھ مالدیوز کی بات کرتے ہیں مالدیوز کیونکہ گروپ آئی لینڈ سے آپ کو پتا ہے مالدیوز کے تو صرف آئی لینڈ سے ہیں اور وہ بہت زیارہ تریٹ ہیں جو سی لیول رائز کی وجہ سے ہر ملک کے ڈیزاسٹریس کا جو تریٹ ہے اس کی نویت مختلف ہے لہذا ہم کے انسٹیوشنز کا ریسپانس کا اسٹیل بھی مختلف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چار میں جو بہت بڑا سلامی ساؤٹھی سٹیشن کوسٹ پہ آیا تھا گیارہ بارہ ممالک اس نے ہٹ گیا تھا مالدیوز اس میں بہت سیویلی افیکٹ ہوا تھا اور اس کے بعد مالدیوز نے ڈیزاسٹری منیجمنٹ انفرمیشن انیونٹری منیجمنٹ سسٹم ایک دیولپ کیا جو کہ بیسک انفرمیشن کی کمپائلیشن ڈیٹا منیجمنٹ بیسکلی انفرمیشن منیجمنٹ سسٹم کا ایک ادارہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اسی طرح نیپال نے بہت پہلے نائنٹین ایٹی ٹو میں ایک لاہ بنایا تھا نیچرل کیلیمٹی ایک وہ اس کے تحت ان کے ادارے کام کرتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی وہاں پر بھی انڈی ایوے کے نام سے اگزیسٹ کرتی ہے سنٹرل ڈیزاسٹر ریلیف کمیٹی ہے اس کے نیچے ڈسٹرک تک ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اگلی سلائٹ پہ جائیے پاکستان آپ کو پتائیے دوہزار دس میں نیشنل اسیمبلیا پاکستان نے ایک قانون پاس کیا تھا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ بل کا جس کے اس سے پہرے انڈی ایوے بن چکا تھا جب آرٹھکوئٹ آیا اور اس کے بعد تو پوری ایک زریز ہے پاکستان کے اندر اسٹرکچر آپ سب کو پتائیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ہے پھر پروانسز میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹیز ہیں انڈی ایوے میں ڈی دی ایوے میں پھر دسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ہیں یہ جو ڈی ایم ایز ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹیز اس کو کچھ لوگ ڈیزاسٹر ملٹیپلیکیشن اتھارٹیز بھی دینے لگا ڈی ایم ایز لیکن ایک ایسٹریٹوشنل نیٹورک اٹریز اب میں نے گدارش کی کہ افیکٹیم نیس پہ جائیں گے تو شاید باقی ممالک میں بھی کم و بیش اسی میارکار کو بہت غیرممولی یا شاندار کام آنے اس ریجن کے اندر ڈیزاسٹر ریسپانس میں ہوا نہیں ہے بلکہ میں ایک طرح سے اگر کمپیر کروں تو جو پاکستان میں دوہزار پانچ کے ارتھوک کا ریسپانس تھا اور دوہزار دس کے فلڈس کا ریسپانس تھا وہ اس ریجن میں ایکسیمپلہ نہیں ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ انیسٹر اکنالیج ڈی فرینڈز فرام انٹرنیشنل کمیونیٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پرٹیکللی یو این جنہوں نے یو این کو جاکت ہوئے ایفیکٹیو کلسٹر سسٹم انٹروڈیوز کرایا تاکہ یہ پورا جو دیدازر ریسپانس کا کام ہے یہ بہت اسٹرکیرڈ ویسے ہو سکے اس میں کمی بیشی ضرور ہے لیکن مجموعی طور پر وہی قبل تحسین کام ہوا ہے آپ اس کا فرق دوہزار بارہ کے دیدازرس میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ بڑا واضح ہے اس مرتبہ لوگوں کے پاس ریف کی چیزیں اس طرح نہیں پہنچ رہی دوہزار بارہ کے جو ایفیکٹیز ہیں دیار ہیں اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے مجھے کافی چیزیں اسکپ کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ وقت کم ہے تو جو ڈیزاشٹرس کی تشریح ہونی چاہیے سار کی اس میں ضرور چائنہ کو شامل ہونا چاہیے رکاوٹیں کیا ہیں رکاوٹیں ایک کو ہم سب کو پتا ہے اس ایریا کی اندر انسٹیبل ویپ ڈیموکریسیز ہیں ڈیپلی پینیٹریٹڈ سیکیورٹی انٹریس ڈامینیٹ کرتے ہیں ڈیسیشن میکن کو کہاں بارڈر کھولنا ہے کہاں نہیں کھولنا ہے کس سے بات کرنی ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے اس کانفرنس کے لیے لوگوں کو وزہ نہیں مل پاتے جو چھوٹا سا کام ہے ریلیٹیف نہیں کون سے یہاں کے لوگوں نے ٹیررسٹوں نے آکے پیپر پڑھنے تھے خودکش بزن کے لیکن جو مائنٹ سیٹ ہے جو سیکیورٹی کا پیرا ڈام بلکہ پیرا ڈام کا پیرا نویا ہے اس لیجن کے اندر اور ہاتھ طرف ہے یہ صرف باکستان میں نہیں پیرا نویا ہے پوری لیجن کے اندر سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں تو لہذا انہی ایشیوز پر بات ہی نہیں ہوتی جب ہوتی ہے تو ساتھ کے اندر بھی دو ایشیوز ڈامنیٹ کرتے ہیں یا ریجنل سیکیورٹی یا اسے اگر آگے بڑھ گئے تو ریجنل ٹریٹ لیکن ڈیجنل ڈیزاسٹرس پہ ساتھ کے اندر بات نہیں ہوتی حکومتوں میں بھی نہیں ہوتی لوگوں میں بھی نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا چینجور بیریئر ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کانفرنس کے اس کو ہائلائٹ کیا جائے جہاں پہ وزراب صاحبان اور کچھ لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں یا یہاں سے جو ریکمینڈیشنز جائیں ان میں ہم ضرور تمام خطے کے سارے ممالک کو صرف حکومت پاکستانی سب کو کہ ایک کہ دیزاسٹر مینیٹمنٹ کے لیے جو اسٹریٹیگی بنے اس میں چائنہ کو انواق کرے دوسرا صرف سیکیورٹی اور ٹریڈ تک اپنے ڈائلہ کو محضور نہ کرے شیئرڈ بارڈرز شیئرڈ وارٹر ریسورسز کے وجہ سے جو شیئرڈ ڈیزاسٹر سے ان پہ بھی ریجنل لیویل پہ کوئی پلاننگ اور ریسپانس ہونا چاہئے آپ سب کا بہت بہت شکلیا کوئی سوال جواب ہوں گے تمہیں یہاں پہ آزا ڈائنک بہت مچ